سید الانبیاء و رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نبی و رسول بن کر تشریف لائے چنانچہ آپ نے انسانوں کی روحانی امراض کی تشخیص فرما کر ان کا علاج فرمایا اس لیے کہ یہ آپ کا مقصد بحثت تھا چنانچہ آپ سے بہت سے طبی باتیں بھی منقول ہیں جو حدیث و صیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور بہت سے علماء نے طب بنبوی کے عنوان پر کتابیں بھی تعلیف فرمائی ہیں آپ کے نہیں تعلیم فرمودہ چیزوں میں سے ایک ہجامہ بھی ہے جو ایک قسم کا طریقہ علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس طریقہ علاج کی جانب رہنمائی فرمائی ہے بلکہ آپ کی یہ تعلیم دراصل وحی پر مبنی تھی چنانچہ ایک روایت ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گردن کی دونوں طرف کی رگوں اور مونڈھوں کے درمیان ہجامہ کو لے کر تشریف لائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہجامہ کے بارے میں بتائیں گے کہ ہجامہ ہوتی کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت پہن جائے اور آپ ٹائم سے ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علمے اضافہ ہوگا بلکہ آپ بروقت ہمارے ویڈیو سے مستفید بھی ہوتے رہیں گے دوستو کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ ہجامہ کروانے کے خواہش مند ہیں یا آپ نے ہجامہ پہلے کروایا ہوا ہے تو اس کے آپ کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ ہجامہ کیا ہوتا ہے ہجامہ مخصوص پیالے کو بدن پر الٹا لگا کر خون کھینچ کر نکالنے کا علاج ہے اور یہ کئی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے ہجامہ مخصوص پیالے کو بدن پر الٹے لگا کر خون کھینچ کر نکالنے کا علاج ہے یہ کئی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے مخصوص آلے سے جسم انسانی کے مخصوص مقامات سے فاسد خون نکالنے کو ہجامہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو کپنگ تھرپی کہتے ہیں پہلے زمانے میں ہجامہ کا مطلب ہوتا تھا بدن کے مخصوص حصے پر سینگی لگا کے مو سے فاسد خون چوس کر تھوکنا اب موجودہ زمانے میں مو سے چوسنے کے بجائے ویکیوم کے ذریعے یہ عمل پورا کرتے ہیں کب نمہ ڈھکن بدن کے مخصوص حصے پر رکھ کر اس کو ویکیوم کرتے ہیں جس سے بدن کھنچ کھچاتے ہوئے اُبھرنے لگتا ہے اور اس میں فاسد خون بھی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر سوئی نمہ آلے کے ذریعے سراخ کر کے پھر سے ویکیوم کرتے ہیں جس سے جمع ہوا فاسد خون منٹوں میں خارج ہو جاتا ہے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے ہجامہ میں شہد پینے میں آگ سے داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں دوستو بیماریاں یا تو خون کے سبب ہوتی ہیں یا سفرے یا بلغم سے یا پھر سودا سے ہوتی ہیں اگر خون کی وجہ سے ہیں تو ان کے علاج فاسد خون نکال دینا اور بکیہ تینوں کا علاج اس حال ہے جس کے لیے آپ نے شہد کو تجویز فرمایا اگر ان سے علاج نہ ہو تو آخر میں داغنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے علاج و دوا کرتے ہو ان میں بہترین چیز ہجامہ اور قست بحری کا استعمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ کہتی ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر کی بیماری کی شکایت کرتا تو اس کو ہجامے کا حکم دیتے اور جو شخص پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو اس کو مہندی لگانے کا حکم دیتے حضرت ابو کبشا انماری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر اور اپنے دونوں منڈوں کے درمیان ہجامہ کرواتے اور فرمایا کرتے تھے جو شخص سر اور منڈوں کے خونوں میں سے کچھ فاسد خون نکال دیا کرے گا وہ اگر کسی بیماری میں کسی دوا سے علاج نہ کرا سکے تو کچھ نقصان نہ ہوگا ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے علاجوں میں بہترین علاج ہجامہ اور مسحل ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وحی کی بنیاد پر ہجامہ کی جانب متوجہ فرمایا ہے اور اس کو بہترین علاج قرار دیا ہے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاہ تین چیزوں میں ہے ایک ہجامہ میں دوسرے شہد پینے میں اور تیسرے آگ سے داغنے میں لے کر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں دوستو دنیا میں علاج کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا مگر اس وقت ہم احادیث اور حضرات علماء کے کلام کی روشنی میں ہجامہ کے تعلق سے عرض کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل ہمارے یہاں بھی بہت سے حضرات اس طریقے علاج کو استعمال کرنے لگے ہیں لہٰذا اس سلسلے میں جو ہدایات ملتی ہیں ان کو ہم سہل انداز میں پیش کر دنا چاہتے ہیں تاکہ اس موقع پر اس کا خیال رکھا جائے نیز اس سلسلے کے بعض مسائل کے جانب توجہ دلانا بھی مقصود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیماری بھی اللہ نے اتاری ہے اس کے ساتھ دواب بھی اتاری ہے ہجامہ بھی من جانے بھی اللہ اتاری ہوئی چیز ہے یہ ایسا نافع اور پسندیدہ علاج ہے کہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجامہ کا مشورہ دیا اور اپنی امت کو بھی ہجامہ لگانے کی تاقید کی ہے دوستو باپ کو علاج سے متعلق ضروری ہدایات بتاتے چلیں علاج سے متعلق ایک اہم اور ضروری بات بلکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ شفا کا تعلق براہ راز دوا اور علاج سے نہیں بلکہ اللہ تعالی سے ہے علاج اور دوا میں اگر اللہ نے شفا رکھی ہے تو شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ فقط اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جب اسباب ہوں گے تو پھر خدا کی طرف سے شفا کی بھی امید ہوگی اگر خدا تعالیٰ وغیر علاج اور دوا کے شفا دے دے تو یہ بھی بائید نہیں ہے اس کا نام توقل ہے اور علاج دوا وغیرہ توقل کے منافع نہیں ہے دوستو ہجامہ کے بہت سارے فائدے ہیں سینگی جلد کے تمام اطراف سے خون نکالتی ہے گرم علاقوں میں یہ انتہائی مفید ہے نہارمو ہجامہ لگوانا بہتر ہے جس کا حافظہ اچھا ہو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجامہ کرنے والا بہترین آدمی ہے جو خراب خون کو دور کرتا ہے پیٹھ کو ہلکا کرتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے دوستو ہجامہ لگانے کے لئے سب سے پہلے بیماری کی تشخیص ضروری ہے پھر جب معلوم ہو جائے کہ یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہے تو اس کا سب سے بہتر علاج ہجامہ ہے جب ہجامہ کے لئے طبیعت آمادہ ہو جائے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کس بیماری کے لئے کس جگہ کا ہجامہ مفید ہوگا پھر اسی کے مطابق جگہ کا انتخاب کر کے ہجامہ کریں گے یہاں پر حدیث و شروعات حدیث میں محدثین اعظام نے جن جگہوں اور جن بیماریوں کی نشان دہی کی ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس سے ہرگز یہ نہ سمجھ لیں کہ ہجامہ کی بس یہی مخصوص مقامات ہیں دوستو حضر جابر کہتے ہیں اور حلق کی بیماریوں کے لئے مفید ہے گردن کے دونوں طرف کے رگوں پر ہجامہ کروانا سر اور اس کے اجزاء کی بیماریوں کے لئے مفید ہے جیسے چہرہ، دانتوں، کان، آنکھ، ناکھ، حلق کی بیماریاں جبکہ یہ بیماریاں خون کی زیادتی کی وجہ سے یا خون کی خرابی کی وجہ سے ہو یا ان دونوں کی وجہ سے ہو دوستو سر کے پچھلے حصے میں گدی کی اوپر والی اٹھی ہوئی جگہ پر ہجامہ کروانا یہ پانچ بیماریوں کے لئے مفید ہے ان میں جزام کو بھی گنوایا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ بہتر بیماریوں کے لئے شفا ہے بلا ضرورت گدی پر بچھانا لگانا نسیان پیدا کرتا ہے اگر ضرورت ہو تو لگا سکتے ہیں حضرت ابو قبصہ انماری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کا زہر آلود گوشت کھا لینے کی وجہ سے اپنے سر پر ہجامہ کروایا حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباد سے روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے سر کے درد کی وجہ سے اپنے سر پر بحالت احرام پچھانا لگواتے دوستو سر کے درمیانے حصے میں ہجامہ کروانا دیوانگی کور جلد کی سفیدی اور حواظ کی سستی پورے سر درد دارڈ اور آنکھوں کے درد کے لئے سود مند ہے سر پر اور دونوں مونٹھوں پر حضرت ابو کبشا انماری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر اور اپنے دونوں مونٹھوں کے درمیان ہجامہ کرواتے اور فرمایا کرتے تھے جو شخص ان سر اور مونٹھوں کے خونوں میں سے کچھ فاسد خون نکال دیا کرے وہ اگر کسی بیماری میں کسی دواس علاج نہ کرے تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا تھوڑی کے نیچے ہجامہ لگوانا دانت چہرے اور حلق کی بیماریوں کے لیے مفید ہے نیس سر اور جڑوں کو صاف کرتی ہے جبکہ ضرورت کے وقت لگوایا جائے ورنہ اس کے اور اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں قط کی پشت پر ہجامہ لگوانا موچ جس میں ہڈی نہ ٹوٹی ہو نیس پندلی کے نیچے والی رک کی بیماری کے لیے مفید ہے اسی طرح ران اور پندلی کے زخم اور پھنسبوں کے لیے مہواری کے رک جانے کی حالت میں خسیتین کی کھجلی کے لیے مفید ہے سینے کے نیچے ران کے دمل خارش اور پھنسی کے لیے مفید ہے نیس پیر کے جڑوں کے ورم سوجن بباسیر موقت کی بیماریاں اور پھنسیاں فیل پا پاؤں سوجنے کی بیماری اور پیچ کی کھجلی کے لیے بہت مفید ہے ہجامے سے پہلے ماہر طبیب سے مشورہ کر لیں یا پوری طرح شرح صدر کے ساتھ مطمئن ہو جائیں ہجامے کے وقت آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ ایک اہم سنت کو زندہ کر رہے ہیں اس سے آپ کے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نیت کی وجہ سے اخلاص کا درجہ حاصل ہوگا اور اس برکت سے سہد بھی ملے گی اور جسمانی اور ذہنی پریشانی بھی دور ہو جائے گی ہجامہ کرنے سے پہلے یا بعد یا دونوں وقت حسب توفیق صدقہ کریں ویسے صدقہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تمام کریں کیونکہ بے شک دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ بھی ارشانیوں کے لیے مفید ہے اللہ کے بندوں دعا ضرور کرتے رہو کھانے کے تین یا چار گھنٹے بعد چائے اور مشروبات پینے کے کم از کم ایک گھنٹے بعد ہجامہ بہتر ہے اور ہجامے کے بعد ایک گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں اور دو گھنٹے تک سونے سے بھی پرہیس کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں ہجامہ کے حوالے سے تمام تفصیلات حاصل کر لی ہوں گی آپ کو ہجامہ کے اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور ہجامہ کن کن بیماریوں میں مفید ثابت ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا لہٰذا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور صاحب آپ تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی ہجامہ کی اہمیت کا پتا چل سکے اس کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور ہماری تمام تر ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ